اسلام علیکم سٹرینج آج کے اس لیکچر میں کمیسٹی کے بیسک ڈیفینیشن میں سے ہم اگلا ٹاپک ڈسکس کرنے جا رہے ہیں جس کو ہم اکسیڈیشن رییکشن کہتے ہیں روز مرہ زندگی میں ہمارے ارد گرد ایسے بہت سے رییکشن ہیں جو اکسیڈیشن رییکشن کی ہی اگزامپل ہے مثال کے طور پر لوہے کو زنگ لگ جانا کسی چیز کو جلانا کمبشن رییکشن بھی اکسیڈیشن رییکشن ہے اس میں بھی اکسیڈیشن رییکشن ہوتا ہے اسی طرح فوٹو سینٹیسز کا رییکشن ہے وہ بھی اکسیڈیشن رییکشن ہے لوہے کو زنگ لگ جانا وہ بھی اکسیڈیشن رییکشن ہے خوراک کا گل سڑ جانا خراب ہو جانا وہ بھی اکسیڈیشن رییکشن ہے تو یہ چند اگزامپل میں نے آپ لوگوں کو بتا دی کہ ہم دیکھتے ہیں کہ روز مرہ زندگی میں ایسے بہت سے رییکشن ہوتے ہیں جو اکسیڈیشن رییکشن کے ہی اگزامپل ہے اب اس اکسیڈیشن ریئیشن کو ہم ڈیفائن کس طرح کریں گے تو یہاں پہ چند ڈیفینیشن دی گئی ہیں جس کے لحاظ سے ہم اکسیڈیشن ریئیشن کو ڈیفائن کریں گے سمپلی طور پر اگر ہم اکسیڈیشن ریئیشن کی جب بھی بات کرتے ہیں تو اکسیڈیشن ریئیشن کا مطلب ہے کہ اڈیشن آف اکسیجن کسی چیز میں اکسیجن کا ایڈ ہو جانا یا پھر ریموول آف آئیڈروجن کسی چیز سے ہائیڈروجن کو ریموو کروا دینا یا انکریز ان پوزیٹیف چارج کسی کے اوپر پوزیٹیف چارج کا بھڑ جانا پہلے کم ہو اور اس کے بعد پوزیٹیف چارج بھڑ جائے تو وہ اکسیڈیشن ریئیشن کہلے گا یا پھر انکریز ان اکسیڈیشن نمبر اکسیڈیشن نمبر بھڑ جائے یا پھر ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ کسی سے الیکٹرون ریموو ہو جائے یا کوئی الیکٹرون لاز کرے اس کو بھی ہم اکسیڈیشن ریئیشن کہیں گے یا کسی میں الیکٹرونیگیٹیف ایلیمنٹ ایڈ ہو جائے الیکٹرونیگیٹیف ایلیمنٹ کی ایڈیشن ہو جائے یا الیکٹرونیگیٹیف ایلیمنٹ کی ریشو بھڑ جائے ہم اس کو بھی اکسیڈیشن ریئیشن کہیں گے یا پھر کسی سے ہم الیکٹرو پوزیٹیو الیمنٹ کو ریموو کروائیں یا اس کی ریشو کم ہو جائے ہم اس کو بھی اکسیڈیشن رییکشن کہیں گے تو ساتھ ڈیفینیشن یہاں پہ اکسیڈیشن رییکشن کی جی گئی ہے اور انہی رییکشن کو سمجھنے کے لیے ہم یہاں پہ ان کے ساتھ اب اگزامپلز کو دیکھتے ہیں اس سے ہمیں سمجھ آ جائے گی فرسٹ اگر ہم دیکھتے ہیں ایڈیشن آف اکسیڈیشن اکسیڈیشن کا ایڈ ہو جانا اکسیڈیشن رییکشن ہے یہ میکنیشن ہے اور اس میں ہم اکسیڈیشن کو ایڈ کرواتے ہیں اوٹو کا رییکشن کرواتے ہیں اور یہ بناتا ہے میکنیشن آکسائٹ یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک اکسیڈیشن ہے اور رییکٹرینٹ میں دو اکسیڈیشن ایٹم ہیں تو ہم یہاں پہ اس کے ساتھ ہاف لگا دیتے ہیں بیلنس کرنے کے لیے آپ رییکشن میں دیکھ سکتے ہیں کہ میگنیشیم پہلے میگنیشیم اکیلہ ہے اس کے پاس کوئی اکسیجن اٹیچ نہیں ہے رییکٹنٹ میں لیکن پروڈکٹ میں اس کے پاس اکسیجن ایڈ ہوا تو ایسے رییکشن کو ہم کیا کہیں گے اکسیڈیشن رییکشن کہیں گے اور اگر ہم سیکنڈ ڈیفینیشن میں ہائیڈوجن کے لحاظ سے دیکھیں کہ ہائیڈوجن کا ریمو ہونا بھی اکسیڈیشن رییکشن کہلائے گا تو کس طرح کہلائے گا ہم یہاں پہ اگزامپل دیکھ لیتے ہیں میرے پاس ہائیڈوجن سلفائیڈ ہے اور اس کا رییکشن ہم کلورین کے ساتھ کرواتے ہیں کلورین کے ساتھ کروا کے یہاں پہ جو پروڈکٹ بنتے ہیں وہ سلفر اور پلس دو ایچ سیل دو ہائیڈرو کلوریک ایسٹ بن جاتے ہیں اب آپ پروڈکٹ میں دیکھیں سلفر یہاں پہ اکیلا ہے لیکن سلفر کے پاس کتنے ہائیڈوجن تھے دو ہائیڈوجن تھے لیکن پہلے اس کے پاس دو ہائیڈوجن تھے اب پروڈکٹ میں کوئی ہائیڈوجن بھی نہیں ہے تو اس سے ہائیڈوجن ریمو ہو گئے ایسے رییکشن کو بھی ہم اکسیڈیشن رییکشن کہیں گے اور آگے بڑھتے ہوئے جب ہم پوزیٹیو چارج کو دیکھتے ہیں کہ انکریز ان پوزیٹیو چارج کسی کے اوپر پوزیٹیو چارج کا بڑھنا بھی آکسیڈیشن رییکشن کہہ لائے گا اب یہاں پہ اگزامپل ہے ہمارے پاس آئیرن ہے آئیرن جو کہ ہم یہاں پہ پلس ٹو میں لے لیتے ہیں لوور آکسیڈیشن سٹیٹ میں لے لیتے ہیں لوور پوزیٹیو چارج میں لے لیتے ہیں یہ ایک الیکٹرون لانز کر دیتا ہے اور ٹو پلس سے کس میں چلا جاتا ہے ٹری پلس میں چلا جاتا ہے اور اس کے اوپر کیا جاتا ہے ون الیکٹرون یہ لانز کر دیتا ہے اور ایک positive charge اس کے اوپر بڑھ جاتا ہے تو positive charge کا بڑھنا بھی oxidation reaction ہے اسی طرح آگے fourth definition میں ہم دیکھیں تو increase in oxidation number کسی کے اوپر یعنی chemical reaction میں reactant میں یا سوری جو chemical compound ہوتا ہے اس میں ہم element کے اوپر جو number جو assign کرتے ہیں اس کو جو number دے رہتے ہیں جو charge دے رہتے ہیں apparent charge جو اس کے اوپر موجود ہوتا ہے جو ہم اس کو assign کرتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں oxidation number اب کسی کا oxidation number بھی بڑھ جائے اس کو بھی ہم oxidation reaction کہیں گے اب یہاں پہ example کے طور پر ہم دیکھیں tin chloride ہے sncl2 ہے ہمارے پاس اور یہ sncl4 بن جاتا ہے چار chlorine دو chlorine اس کے پاس اور بڑھ جاتے ہیں پہلے یہ کس میں تھا ہمارے پاس plus 2 میں اس کے اوپر charge ہے plus 2 اور اب اس کا oxidation number کتنا بن گیا plus 4 میں چلا گیا تو اس کا مطلب کہہ ہے کہ plus 2 سے جاتا ہوا plus 4 میں چلا گیا اس کے پاس 2 positive charge بڑھ گئے اس کا oxidation number 2 unit increase ہوا اس وجہ سے ہم اس reaction کو بھی کیا کہیں گے oxidation reaction کہیں گے جس میں oxidation number increase ہو جاتا ہے اور 5th definition میں ہم دیکھتے ہیں کی removal of electron کوئی electron loss کرے کوئی electron remove کرے کسی سے electron نکل جائے ہم اس کو بھی کہتے ہیں oxidation reaction اب removal of electron میں ہم example دیکھتے ہیں zinc ہے جو کہ اب zero oxidation state پر ہے اس پر کوئی charge نہیں ہے zinc نے اپنی مرضی سے دو electron loss کیے اور loss کرنے کے بعد zinc اوپر جو charge آ جاتا ہے وہ plus 2 آ جاتا ہے اور دو electron loss کر گئی یہاں بھی اس کے ساتھ product میں دو electron بھی ہم لکھ دیتے ہیں پہلے reactant میں zinc zero oxidation state پر ہے لیکن product میں جب دو electron loss کیے loss کرنے کے بعد یہ plus 2 میں آیا تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے دو electron loss کیے دو electron remove گئے اس وجہ سے zinc یہاں پہ کاواہ oxidize ہوا zinc نے کون سا reaction دکھایا oxidation reaction دکھایا ہے ہمیں اسی طرح addition of electron negative element کسی میں electron negative element کا add ہونا بھی oxidation reaction ہے یا پھر electron negative element کی ratio کا بھڑ جانا بھی oxidation reaction ہے اب یہاں پہ جو ہم sncl2 کو دیکھتے ہیں ہم tin coloride کو دیکھ لیتے ہیں اس میں ہم cl2 add کر لیتے ہیں اور add کرنے کے بعد یہ کیا بن جاتا ہے پہلے tin کے پاس دو کلورین تھے اب دو کی بجائے کتنے آگے چار کلورین اس کے پاس ڈیچ ہو گئے ذرا دہان دیں کہ اس کے پاس پہلے دو electron negative element دو کلورین تھے لیکن اب دو اس میں اور بھی add ہوگے total کتنے کے چار ہوئے تو یہاں پہ electron negative element add ہوئے یا electron negative element کی ratio increase ہو گئی یہاں پہ tin plus two میں تھا اور اب جاتا ہوا کہاں تک پہنچ گیا plus four میں پہنچ گیا تو اس کا مطلب ہے کہ ہم جب کسی میں electron negative element کو add کرواتے ہیں اس کی ratio بڑھاتے ہیں وہ reaction بھی oxidation reaction کہلاتا ہے last definition کے لحاظ سے اگر ہم دیکھیں تو وہ اس کے opposite ہے کہ removal of electron positive element اگر کسی میں ہم electron negative element add کرواتے ہیں تو اس کا opposite ہم لے لیتے ہیں کہ ہم electron positive element کو remove کروائیں تو electron positive element کو remove کروانا بھی کیا کہلے گا oxidation reaction کہلے گا یہاں پہ ہم example لے لیتے ہیں مرکری کی کلورین کے ساتھ کمپاؤنڈ ہے HGCL2 مرکری کا کمپاؤنڈ ہے کلورین کے ساتھ یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں مرکری کے پاس مرکری اور کلورین یہاں پہ دو کلورین اور دو مرکری ہے یہاں سے ایک مرکری کا ایٹم نکل آتا ہے اور ایک مرکری جا کے دو کلورین کے ساتھ اٹیچ رہتا ہے HGCL2 اور پلس ایک مرکری ہمارے پاس ہے یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ دو مرکری کے ایٹم آٹیچ تھے لیکن اب دو کی بجائے کتنے رہ گئے ایک رہ گیا تو مرکری یہاں پہ الیکٹرو پوزیٹیو ایلیمنٹ ہے اور کلورین یہاں پہ الیکٹرو نیگٹیو ایلیمنٹ ہے تو دو مرکری کے بجائے دو الیکٹرو پوزیٹیو کی بجائے کتنے الیکٹرو پوزیٹیو رہ گئے ایک الیکٹرو پوزیٹیو رہ گیا اور ایک کس نے ریموو کر دیا تو ایسے رییشن کو بھی ہم کیا کہیں گے اوکسیڈیشن رییشن کہیں گے جس میں الیکرو پوزیٹیو ایلیمنٹ ریموو کروا دیتے ہیں اب یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو مر کری ہے یہاں پہ پلس ون اوکسیڈیشن سٹیٹ میں ہے لیکن اب یہاں پہ کس میں آگیا پلس ٹو اوکسیڈیشن سٹیٹ میں آگیا اس کا اوکسیڈیشن نمبر بھی بڑھ گیا تو جس میں ہم الیکٹرو پوزیٹیو ایلیمنٹ کو ریموو کرواتے ہیں جس سے ہم الیکٹرو پوزیٹیو کی ریشو کم کا ڈیکریز ہو جائے الیکٹرو پوزیٹیو ایلیمنٹ کی ریشو کا ڈیکریز ہونا یا پھر الیکٹرو پوزیٹیو ایلیمنٹ کو ریموو کروانا اسی طرح الیکٹرو نیگٹیو ایلیمنٹ کی ریشو کو بڑھانا یا الیکٹرو نیگٹیو ایلیمنٹ کو ایڈ کروانا اور کسی سے الیکٹرون کو ریموو کروانا کسی میں اکسیڈیشن نمبر کا بڑھ جانا یا پوزیٹیف چارج کا بڑھ جانا یا ہائیڈوجن کو ریموو کروا دینا یا اکسیڈیشن کو ایڈ کروانا یہ سارے ڈیفینیشن اکسیڈیشن رییکشن کے ہی ڈیفینیشن ہوتے ہیں اور یہ بہت اہمیت کا حامل ہے روز مرہ زندگی میں ایسے بہت سے رییکشن ہے جس کے ساتھ ہمارا واسطہ پڑھتا ہے جو اکسیڈیشن رییکشن ہی ہوتے ہیں الیکٹرو کمیسٹری میں یہ ایک اہم کردار ادا کرتے ہیں ریڈاکس رییکشن جو کہ اکسیڈیشن رییکشن اور ریڈکشن رییکشن کا مجموعہ ہی ہوتا ہے جس میں ایک الیکٹرون لاز کرتا ہے دوسرا الیکٹرون گین کرتا ہے ہم نے جتنے رییکشن یہاں پر اکسیڈیشن رییکشن کے پڑھ لیے ریڈکشن ریئیشن کے سارے اپوزٹ ہوتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں ہم ریڈکشن ریئیشن کو سٹیڈی کریں گے اور ریڈکشن ریئیشن کو دیکھیں گے امید ہے آپ لوگوں کی اس لیکچر کی سمجھ آگئی ہوگی اگر اس لیکچر کی سمجھ آئی ہے تو اس کو لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ